اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ بلوغت کی دہلیز میں قدم رکھا ہے تو بچپن کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے آپ کے مقابلے میں وہ بڑا نہیں ہے وہ ابھی بھی آپ کا بچہ ہے اور بچے چاہے جتنے بڑے ہو جائیں ماں باپ کے بچے ہی ہوتے ہیں اور اگر نوجوانوں یہ بھی سمجھا کرو ماں باپ کے بچے بن کر رہنے میں زندگی کا ایک الگ لطف ہے کبھی وہ لطف بھی لیا کرو یہ بچے آج آپ کے ہاتھ میں بچوں کی شکل میں ہیں آج سے پانچ سال بعد یہی آپ کے نوجوان ہوں گے آپ نے کہا کہ آپ کی اس مسجد میں الحمدللہ ڈھائی سو بچے مکتب میں پڑھتے ہیں یقین ماں نے بہت بڑی خبر ہے کہ ڈھائی سو بچے مکتب میں پڑھتے ہیں لیکن برا نہ مانے اگر میں پوچھوں آپ کی بستی میں صرف ڈھائی سو بچے ہیں صرف ڈھائی سو بچے ہیں آپ کی بستی میں آپ نے ڈھائی سو بچوں کو سنبھال لیا بہت بڑا کام کیا جو بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں قابل مبارک بات ہیں اور آپ جو کہے وہ سارا کچھ ہم آپ کے حق میں کہنے تیار لیکن سوال یہ ہے آپ کی بستی میں صرف ڈھائی سو بچے ہیں بقیہ بچوں کا کیا کون ان کا ذمہ دار لوگ یہاں سے خود کا قد بڑھانا چاہتے ہیں یہاں سے اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں لیکن بھائیوں یہ بات یاد رکھو یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ کا قد بڑھے نہ بڑھے لیکن قوم کے نوجوان کا دینی قد ضرور بڑھنا چاہیے قوم کے نوجوان لڑکی کی تعلیم و تربیت کی فکر اور ان کی اپنی صلاح اور ان کی ترقی کی فکر آپ ذمہ داروں کے اندر ہونی چاہیے اگر آپ ذمہ داری لے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الَّذی خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ موزز علماء اکرام بزرگو نوجوان بھائیو اور پردہ ناشین خواتین اسلام حضینِ گرامی مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ نوجوانوں کی تربیت اور ہماری ذمہ داریاں حقیقت یہ ہے کہ اس عنوان پر بھی باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن میں نے جیسے کہا کہ ایک وقت ہے وقت میں بات سمیٹنی ہے تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بنیادی طور پر ان نقاط پر آپ کی توجہ پھیروں ان باتوں کے طرف آپ کی توجہ پھیروں جو نقاط ہماری توجہ چاہتے ہیں اگر ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو واقعی معنوں میں دیندار واقعی معنوں میں اللہ کا بندہ اور ایسے نوجوان جو نوجوان آخرت میں اللہ تعالی کے پاس مومن بندے قرار پائیں آلہ درجہ کے ایمان والے قرار پائیں اور ساتھ میں اس دنیا میں وہ رہیں تو وہ قوم کے لیے باعث فخر بن جائیں وہ سرمایہ بن جائیں قوم کا ایسی تربیت اگر ہم اپنے نوجوانوں کی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے میں اس حوالے سے صرف کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ یقین کریں وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں نوجوانوں کے حالات آج کیا ہیں اس پر آپ کے سامنے بات کروں آپ کے پاس وہ بات پہلے سے واضح ہے میں صرف اس بات پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم تربیت کے حوالے سے کن کن باتوں کی طرف توجہ دیں حضرین اگرامے سب سے پہلی بات میں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا انوان میں یہ کہا گیا ہماری ذمہ داریاں سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کی تربیت کون کرے گا کون ذمہ دار ہے نوجوانوں کی تربیت کا یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کی تربیت کریں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کا یہ کام کسی ایک کا نہیں یا کسی ایک قسم کے لوگوں کا نہیں ہے اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ نوجوانوں کی جو تربیت کا معاملہ ہے یہ تربیت کئی طرف سے ہوتی ہے تبھی جا کے پوری تربیت ہوتی ہے یہ تربیت کئی حوالوں سے جا کر مکمل ہوتی ہے تبھی ایک نوجوان کو مکمل نوجوان بنا پاتی ہے صحیح نوجوان بنا پاتی ہے کون کون تربیت کرے گا سب سے پہلے نمبر پر اس نوجوان کے جو سرپرست ہیں وہ اس کی تربیت کے ذمہ دار ہیں یہ سب سے پہلے نمبر پر ہیں عام طور پر ہمارے سماج میں یہ غلط تصور ہے اور وہ تصور کیا ہے وہ بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں نوجوان کی تربیت سرپرست اور والدین کی ذمہ داری ہے یہ بات آج ہمارے سماج سے ختم ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ یا بچی جیسے ہی بلوغت کی دہلیس پر قدم رکھیں جیسے ہی وہ بڑے ہو جائیں وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کی بات سننے سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں وہ ماں باپ سے بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں اب حالات ایسے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے بڑے ہونے کے بعد اب ماں باپ کو بچوں کی سننی چاہیے غلط اسلامی نقدہ نظر کے مطابق اسلام آپ کو بتاتا ہے کلکم راعین وکلکم مسئولن امرائیتی تو میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے اور یہ ذمہ داری کس کس کی ہے اللہ کے نبی نے جو تفصیل بیان کی اس میں اللہ کے نبی نے کہا وہ اپنے گھر میں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار اس سے پوچھا جانے والا ہے اسی لئے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے اور آپ کے جو سرپرست حضرات ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کی تربیت کے سب سے پہلے ذمہ دار ہیں اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ بلوغت کی دہلیز میں قدم رکھا ہے تو بچپن کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے آپ کے مقابلے میں وہ بڑا نہیں ہے وہ ابھی بھی آپ کا بچہ ہے اور بچے چاہے جتنے بڑے ہو جائیں ماں باپ کے بچے ہی ہوتے ہیں اور نوجوانوں یہ بھی سمجھا کرو ماں باپ کے بچے بن کر رہنے میں زندگی کا ایک الگ لطف ہے کبھی وہ لطف بھی لیا کرو کبھی یہ بھی دیکھا کرو کہ اپنے ماں باپ کے سامنے ہمیشہ کے بچے بن کر رہو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایسی لذت ایسا لطف رکھا ہے کہ آپ کو مجھ کو اندازہ نہیں ہو سکتا پہلی بات میں نے کئی والدین ذمہ دار ہیں آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اللہ کی نبی سے ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ سے ہار گم ہو جاتا ہے ہار کی تلاش میں قافلہ رک جاتا ہے قافلے کے رکنے کی وجہ سے نماز کے وقت قریب آ جاتا ہے اور قافلہ جہاں رکا ہے وہاں پانی نام کی کوئی چیز نہیں جس سے لوگ وضو وغیرہ کر سکیں حضرت عبو بکر صدیق کو سارا ماجرہ معلوم ہوتا ہے آتے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں یا آپ کے خیمے میں آتے ہیں اور خیمے میں آ کر حضرت عائشہ کو ان کی کمر میں ٹھوسنی مارتے ہیں کہتے ہیں حوست انہ سوالا ما اے عائشہ کے اتنا خیال نہیں رکھ سکتی تمہاری اپنی بدہتیاتی کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو تکلیف ہو گئی دیکھو بیٹی ہے شادی بھی کر دی ہے نبی کی بیوی ہے لیکن حضرت عبو بکر بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ سرپرست کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میری بچی کو میں بچی ہی سمجھوں گا اور اگر اس سے غلطی کوتا ہی کمی کہیں بھول ہو رہی ہے اسے میں تنبیہ کروں گا سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت حفظہ کے پاس آتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ حفظہ شاید عائشہ اللہ کے نبی سے بہت زیادہ قریب ہے بہت چہیتی ہے اور اللہ کے نبی ان کا خیال رکھتے ہیں ان کو دیکھ کر تم دھوکے میں مت آ جانا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو دیکھ کر تم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ کرنے میں ان کے نقش قدم پہ چل رہی ہو حضرت عمر حضرت حفظہ کو نصیحت کر رہے ہیں آپ بتاؤ بیٹیاں جو دوسرے گھر میں دے دی گئیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ بچے نوجوان ہو جانے کے بعد بھی والدین کی ذمہ داری ہے آپ ان کے سرپرست ہیں ان کے سرپرستی کیجئے دوسرے نمبر پر تربیت کے ذمہ دار قوم کے علماء ہیں اس لیے کہ آپ کا کام ہے لوگوں کی تعلیم اور لوگوں کی تربیت کرنا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری گناتے ہوئے کیا کہا یتلو علیہم آیاتی ایک تو آیتیں پڑھ کر سناتے دین سکھاتے پڑھاتے اور آگے کہا وَيُزَكِّهِمْ ان کا تذکیہ کرتے ان کی تربیت کرتے ان کو صاف کرتے شرک سے پاک کرتے گناہوں سے پاک کرتے غلط باتوں سے غلط عادتوں سے پاک کرتے حرام چیزوں سے انہیں پاک کرتے یہ نبی کا مشن ہے نبی کے بعد نبی کے وارزین کا کام ہے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کریں تیسرے نمبر پر تربیت کی ذمہ داری کس پر ہے نوجوانوں سے پہلے جب تک بچپن میں ہوتی ہے نا تو بچوں کی ذمہ داری دوسروں پر ہوتی اس لیے کہ بچے خود اپنے معاملات کے ذمہ دار نہیں ہوتے لیکن نوجوانوں آج آپ یہ بات سمجھو کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے ساتھ آپ یہ چاہیں تو تربیت میں پہلے نمبر پہ لے آئیں کہ آپ اپنی تربیت کے سب سے پہلے ذمہ دار آپ سب سے پہلے اپنے ذمہ دار ہیں لیکن چونکہ اپنی تربیت خود کرنے کے لیے آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تجربہ نہیں ہوگا آپ کے پاس کبھی کبھار اپنی غلطیوں کو پہچاننے کا سلیقہ نہیں ہوگا یا اپنی کمزوریوں پر کی اصلاح کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا اس لیے میں نے سر پرست اور علماء کو آپ سے پہلے ذکر کیا ورنہ ہر آدمی اپنے نفس کا خود ذمہ دار ہے آپ کو اپنے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ آپ بلوغت کی دہلیس پہ قدم رکھتے ہیں تو آپ اپنے معاملات کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں آج کے بعد آپ کے ہر قول ہر فعل آپ کے ہر حرکت آپ کی گفتگو آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا چلنا پھرنا آپ کا لوگوں سے میل جول لوگوں سے تعلقات لوگوں کے ساتھ لیندین آپ کا لوگوں سے بت کرنے بات کرنے کا لہجہ جو کہیں یہ ساری چیزیں یا تو آپ کے حق میں جائیں گی یا آپ کے خلاف جائیں گی دو میں سے ایک بات ضرور ہوگی اپنی تربیت ایسی کرو کہ آپ کی زندگی کی ہر بات آپ کے حق میں جائے آپ کے خلاف نہ جانے پائے آپ ہر معاملے میں کتاب و سنت کی تعلیمات کر چلنے والے قرار پائیں کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کر چلنے والے آپ قرار نہ پائیں تیسرے نمبر پر یوں کہیے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں چوتھے نمبر پر ہمارے نوجوانوں کی تربیت کہاں سے ہونی چاہیے کون اس کے ذمہ دار ہیں یہ مسجدیں اور مسجدوں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں انتظامیہ کمیٹی سے جڑے صدر سیکریٹری متولی کمیٹی کے ممبران آپ یہ بات یاد رکھیں کندوں پر لی ہے تو مسجد سے جڑے جو مقاسد ہیں ان مقاسد کو پورا کرنے کی ذمہ داری آپ اپنے کندوں پر لے رہے ہیں آج ہمارے سماج میں مسجدوں کی ذمہ داری کے لیے تو لوگ دوڑ کر آتے ہیں سبحان اللہ حالانکہ دمانہ ایسا زمانہ اس زمانے میں لوگوں کو ذمہ داریوں سے بچ کر اگر اپنی پیٹ حلکی رکھنا ممکن ہو تو اپنی پیٹ حلکی رکھنی چاہیے لیکن قطع نظر اس سے اگر آپ ذمہ داری لے رہے ہیں آپ یہ بات سمجھئے کہ آپ ایک طرح سے جہاں اسلامی حکومت نہیں جہاں حکمران نہیں جہاں یہاں پوری قوم کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لینے والی وہ اسلامی حکومت نہیں وہاں مسجدوں کے آپ ذمہ دار حضرات ہیں آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ذکر کرنا چاہوں گا آپ کی مسجد سے جڑی خواتین جو گھرانے آپ کی مسجد سے جڑیں اس گھر کی نوجوان لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنے کی بھی آپ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے رہے ہیں یہ مسجد کی کمیٹیاں معاف کریں مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے کا کیا حال ہے لیکن جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس کے مطابق لوگ یہاں سے خود کا قد بڑھانا چاہتے ہیں یہاں سے اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں لیکن بھائیو یہ بات یاد رکھو یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ کا قد بڑھے نہ بڑھے لیکن قوم کے نوجوان کا دینی قد ضرور بڑھنا چاہیے قوم کے نوجوان لڑکی کی تعلیم اور تربیت کی فکر اور ان کی اپنی اصلاح تربیت اور ان کی اصلاح کی ذمہ داری کس پر آتی ہے یہ جو دینی جماعتیں ہیں نا مختلف دینی جماعتیں اور ہمارے اپنے علاقے میں ہم کہیں تو جمعیت اہل حدیث جماعت جو ہماری اور آپ کی تنظیمی شکل ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جماعت ہے ہی دیکھیں یہ دنیا میں دوسری جماعتوں کے اغراض و مقاصد ترہ ترہ کھیں کسی کے سیاسی مقاصد ہیں کسی کے تربیت ہماری اپنی جو جمعیت ہے اس کا بنیادی مقصد ہی کیا ہے آپ اگر دیکھیں اس جمعیت کے لوگوں پہ لکھا ہے توحید اتباع سنت تذکیہ نفس یہ جماعت یہی بنیادی کام کرتی ہے اور یہی بنیادی کام اسے کرنا ہے اور اس جماعت کے ذریعے جو کام ہونے چاہیے معاف کریں آج افسوس اس کا ہے کہ جمعیت بہت سارے مقامات پر یا تو اس اپنے کام میں کمزور ہے یا پھر آپسی مسائل میں اس قدر زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ مشغول ہے کہ ہمارے اپنے نوجوانوں کی تربیت کا معاملہ جمعیت کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور کئی جگہ تو ایسا ہے کہ جمعیت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اللہ کے بندوں اللہ کے لیے یہ جو جماعتیں ہمارے اکابرین نے جن کا ساتھ دیا جن کے ساتھ چل کر اس قوم کی دینی تربیت کی فکر کی تھی ان جمعیت وں جماعت کے ذریعے ہمارے اپنے نوجوان کرنی تھی دوسروں کو شرک سے روکنا تھا دوسروں کو بیداز سے روکنا تھا دوسروں کو حرام چیزوں سے روکنا تھا دوسرے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا تھا آج ہمارے نوجوان دائی نہ ہو کر مدوہ ہو گئے ہمارے نوجوان دوسروں کی اصلاح کرنے والے نہ ہو کر دوسرے ان پر محنت کرنے لگے اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جماعت تنظیم ہر فکر کے لوگوں کے لئے ہماری اپنی جمعیت کے نوجوان سب سے ترنی والا ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیو جہاں تک میری آواز جائے یہ بات میں یہ کہنا چاہوں گا آپ اگر مقانی سطح پر جمعیت اور جماعت کی ذمہ داری اپنے سر پر رکھتے ہیں تو پھر آپ یہ ذمہ داری اپنے آپ پر لیجئے اپنی ذمہ داری سمجھئے کہ آپ کو ان نوجوانوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنی ہے اس لیے کہ آپ نے اس جمعیت کی ذمہ داری لی ہے جس جمعیت کی بنیاد ہی اسی مقصد سے قائم کی گئی تھی کہ یہ توحید کی تعلیم دے گی اتباع سنت کا سبق پڑھائے گی اور کتاب سنت کی تعلیمات کی روشنی میں تذکیع کا کام کرے گی اور آخری نمبر پہ میں جس کا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا اُبَعْضُ مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں دوست ہیں قریبی ہیں نزدیکی ہیں خیرقہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رشتہ ہے ایک تعلق اور اس رشتے کا نتیجہ کیا ہے يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے ہیں میرے بھائیوں ہمارے سماج میں خیرقہی کا سب سے بڑا جو باب ہونا چاہیے وہ یہی کہ نیکی کا حکم دو برائی سے روکو توہید سمجھاؤ شرک سے روکو سنت سمجھاؤ بیدت سے روکو نیکی بتاؤ گناہ سے روکو آدمی اگر غلط کر رہا ہے غلطی راہ سے روک کر صحیح راستہ اسے دکھاؤ یہ ہمارے سماج میں ہونا چاہیے دوستیاں اس کے لیے ہونے چاہیے رشتہ داریاں اس کے لیے نبھائی جانی چاہیے تعلقات اس کے لیے قائم کیے جانے چاہیے اس کے لیے نبھائے جانے چاہیے اور اس کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ کے ساتھ ہونے چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ایک دوسرے کے خیرقہ ہم ایک دوسرے کی تربیت کرتے دیکھیں وقت اجازت نہیں دیتا لیکن میں پھر بھی یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان تربیت کی ذمہ داری ہم نبھائیں یہ بہت ضروری ہے دیکھیں میں اپنی مثال رکھتا ہوں آپ کے سامنے کیسے ہیں دیکھیں میں ایک انسان ہوں میرے ساتھ میں اللہ کے راہ پر چلنا چاہتا ہوں مسلمان ہوں اللہ کے راہ پر چلنا چاہتا ہوں لیکن میرے ساتھ تین چیزیں لگی ہوئی ہیں ایک تو شیطان لعین لگائے جو میری رگوں میں کوئی دورتا رہتا ہے دوسری چیز اللہ تعالی نے نفس امارہ دیا ہے مجھے آزمانے کے لئے میری زندگی میں نفس امارہ اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے اور تیسری چیز یہ دنیا ہے دنیا کی رنگینیاں ہیں دنیا کے فتنے ہیں یہ تینوں چیزیں مجھ میں جب ایمان اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہوتا ہے میں اکیلا ہو کر تینوں کو پچھاڑ لیتا ہوں تینوں پہ قابو پا لیتا ہوں تینوں سے جیت جاتا ہوں لیکن ہوتا کیا ہے میں ہمیشہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا میرا ایمان ہمیشہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کبھی ہوتا یہ ہے میں اپنے نفس سے ہار جاتا ہوں کبھی میں دنیا سے ہار جاتا ہوں کبھی میں شیطان سے ہار جاتا ہوں میں کمزور پڑ جاتا ہوں ان میں سے کسی ایک کے سامنے دو کے سامنے تینوں کے سامنے ایسے موقع پہ مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ میرے اپنے یہ بھائی مجھے تھام لے مجھے سہارا دے کہیں ان سے لڑنے میں تو اکیلا نہیں میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں مومن بھائی ایک دوسرے کا سہارا بن کر ایک دوسرے کو نکال کے لاتے ہیں نہیں تو میرا بھائی ہے تو نفس کا غلام نہیں ہو سکتا تو دنیا کا پجاری نہیں ہو سکتا تو شیطان کا پیروکار نہیں ہو سکتا اس کے نقشے قدم پر چلنے والا نہیں ہوتا یہ ہے سماجی ذمہ داری کہ سماج میں مسلمان مومن مرد عورت ایک دوسرے کے خیرقہ ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تربیت کریں بھائیو میں نے یہ پہلے طور پر آپ کے سامنے کیوں کہا اس لیے کہ جو ذمہ داریاں میں جو اس لہ تربیت کے لیے جو باتیں ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ پہلے یہ تیہ کر لیں کہ ان میں سے کس میں اس مقام پر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ کہاں کہاں ذمہ دار ہے اور اس کے بعد یہ سنیں کہ ہم نوجوانوں کی تربیت میں کن باتوں پر توجہ دیں کیسے ہم اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت دیں میں نکات کی شکل میں پوائنٹس کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرو سب سے پہلی بات جب نوجوانوں کی تربیت کی ہم بات کرتے ہیں نا تو دیکھو تربیت میں سب سے پہلے اس کا خیال رکھو کہ تربیت جوانی میں نہیں ہوتی بچپن میں ہوتی ہے ابھی آپ کے سامنے جو گفتگو ہو رہی تھی نا میں نے کہا نا کہ کاش کی عنوان مکمل ہوتا بڑی باتیں تھی بڑی گہری باتیں تھی یہ ایک بات یاد رکھو میرے بھائی بچہ جو ہوتا ہے نا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے اس کی تربیت آسان ہوتی ہے دیکھو انسان اگر جوانی کی دہلیس تک بغیر تربیت کے آتا ہے تو وہ جس فطرت پر پیدا ہوا تھا اس پر باقی رہے یہ ضروری نہیں خاص طور پر محلہ بستی اسکول ماحول ملنے ملانے والے آگے پیچھے والے یہ ٹی وی کلچر یہ موبائلوں کی مسئیبت یہ انٹرنیٹ کی دنیا یہ ساری چیزیں ایک آدمی کے پیچھے لگے رہی نا تو انسان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے انسان بگڑ جاتا ہے اب آپ دیکھیں ہم نوجوانوں کی تربیت کی بات کر رہے ہیں تو یہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ پہلے بچے کو جوانی تک پہنچنے کے تک اسے بگڑنے دیا جائے پھر اس کی اصلاح بات کہیں ہم سرمایہ کمائیں گے سرمایہ کی حفاظت کی جاتی ہے تربیت نوجوانوں کی کی جاتی ہے لیکن تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ بچپن سے وہ لڑکپن سے وہ جو بچہ چھوٹا ہوتا وہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے اگر ہم اور آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کینا تو پھر آج ہمیں ان پروگراموں میں نوجوانوں کی تربیت پہ زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم پہلے بگڑنے دیتے ہیں پھر صدارنے کی بات کرتے ہیں ہم پہلے ان کو چھوٹ دیتے ہیں نظرانداز کر دیتے ہیں پیار میں لار میں یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابھی بچہ بالغ نہیں مکلف نہیں ہے اس لئے نظر نہیں ایسا نہیں آپ نے سنی گفتگو کتنی باتیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھی کتنی باریک باریک باتیں میں چھوٹی نہیں کہوں گا وہ باتیں بہت بڑی تھی لیکن باریک تھیں جن کو لوگ عام طور پر نظرانداز کر دیتے ہیں باریک باریک باتیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں اور اس باریکی کے ساتھ اس نزاکت کے ساتھ جن بچوں کو لڑکپن تک لائیں اور لڑکپن سے جوانی کے دہلیز تک ہم اور آپ لائیں کیا بتائیں ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کے لئے ہم کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی دیکھیں یاد رکھیں بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ خالی ہوتا ہے آپ اگر اس میں کوئی اچھی چیز بھریں گے بڑی آسانی کے ساتھ بھر دیں گے پہلے بگڑنے دیں گے اور اس کے بعد پھر صدھارنے کی بات کریں گے ڈبل محنت دہری محنت کرنی پڑے گی کیسے اس کو کہتے ہیں پہلے تخلیہ پھر تحلیہ عربی میں کہتے ہیں پہلے خالی کرو جو بھرا ہوا ہے نا جو کبار بھر گیا ہے جو غلط باتیں بھر گئیں اس کے ایمان اور عقیدے میں اس کے عادت و عطوار میں اس کے اخلاق میں اس کے کردار میں جو خرابی آ گئیں ان سے پہلے خالی کرو اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ لاکے اچھی چیزیں اس کے اندر بھرو گلاس خالی ہو آپ نے دودھ ڈال دیا دودھ ہی دودھ ہے سفیدی ہی سفیدی آپ نے گلاس کو پہلے کسی چیز سے بھر دیا پہلے اسے خالی کرنا پڑے گا بعد میں دودھ ڈالنا پڑے گا اور خالی کیے بغیر دودھ ڈالتے جائیں گے ہو سکتا ہے دودھ پارا پورا بہ کر باہر نکل جائے یا اگر اس گلاس میں جگہ بنا لے تو ہوگا کیا دودھ خالص نہیں رہے گا وہ جو پہلے سے چیز رکھی اس کے ساتھ ملا جھلا ہی بن پائے گا اسی لیے نوجوانوں کی تربیت کی ہم بات کرتے ہیں تو جوانی کی دیلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے صالح نوجوان بننے کی بنیادیں اس کے اندر ہم قائم کریں اور یہ بھی آپ دیکھیں ایک نوجوان کے لیے پہلے بگڑنے کا موقع دے دیں پھر اس کے بعد صدرنے کی بات کریں آپ یقین کریں وہ بیچارہ صدرنا چاہے گا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا میں بساوقات ایک بات کہتا ہوں یہ ہمارے نوجوان بڑے معصوم ہیں بیچارے حقیقت میں اس لیے کہ پہلے حالات نے لوگوں نے میدان نے سڑکوں نے بازاروں نے گلیوں نے اس ڈی وی نے اس کلچر نے ان کو بگاڑ دیا ہے اب وہ بیچارے صدرنا چاہتے ہیں لیکن بہت مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے صدرنا ایسا نہیں کہ سب برے ہیں کتنے ایسے نوجوان آپ اپنے دوستوں میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں کتنی مرتبہ آپ خود صدرنا چاہتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ لیکن یہ کام مشکل کر دیا گیا جب پہلے بگڑنے دیا گیا اور آپ اب صدرنے کی بات کی جاتی ہے بھائیو بات کو میں بہت دور لے کر نہیں جانا چاہتا میں تربیت کے نام پہ سب سے پہلے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے بچوں کو سنبھال لیں تو پھر جوانی میں بچے خود بخود صدرے ہوئے نوجوان نظر آئیں گے اور میں خاص طور پر آپ کی بستی کے حوالے سے مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ بچے آج آپ کے ہاتھ میں بچوں کی شکل میں ہیں آج سے پانچ سال بعد یہی آپ کے نوجوان ہوں گے آپ نے کہا کہ آپ کی اس مسجد میں الحمدللہ دھائی سو بچے مکتب میں پڑھتے ہیں یقین مانے بہت بڑی خبر ہے کہ دھائی سو بچے مکتب میں پڑھتے ہیں لیکن برا نہ مانے اگر میں پوچھوں آپ کی بستی میں صرف دھائی سو بچے ہیں صرف دھائی سو بچے ہیں آپ کی بستی میں آپ نے دھائی سو بچوں کو سنبھال لیا بہت بڑا کام کیا جو بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں قابل مبارک بات ہیں اور آپ جو کہے وہ سارا کچھ ہم آپ کے حق میں کہنے تیار لیکن سوال یہ ہے آپ کی بستی میں صرف ڈھائی سو بچے ہیں بقیہ بچوں کا کیا کون ان کا ذمہ دار آپ نے ان ڈھائی سو بچوں کو پکا مومن بنا لیا بقیہ بچے پورے اس بستی کے جب وہ جوانی کی دہلیز میں رکھیں گے تو کیا آپ کے معاشرے کے پورے نوجوانوں کا آپ حساب لیں گے تو پورے دیندار ہوں گے واقعی معنوں میں دین جاننے والے ہوں گے ڈھائی سو بچے تو دیندار ہوں گے بقیہ بچے نوجوانوں کا حال کیا ہوگا میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان بچوں پہ محنت کرو کہ یہ تربیت کے باب میں بڑا اہم کام ہے آپ سوچیں ڈھائی سو بچوں کو سمال رہے ہیں بہت بڑا کام ہے لیکن بقیہ بچوں کو مشن یہ بنائیں کوئی بچہ دینی تربیت اسلامی تربیت مکتب کی تعلیم کے بغیر ہماری بستی میں بڑا نہیں ہوگا عام طور پر بستیوں میں شہروں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے مختلف مسلکوں کی رکاوٹیں ہوتی ہیں اس مسلک کے لوگ اس مسجد میں نہیں آتے اس مسلک کے لوگ اس مسجد میں اپنے بچے کو نہیں بھیج یہاں آپ کو وہ ساری چیزیں نہیں نا یہاں سب کچھ آپ کا ہے تو پھر کیوں نہ ایسا آپ کام کریں کہ ایک تائے کرنے کہ میری بستی میں کوئی بچہ ساری جماعت ایک ہے سارے افراد ہر گھر کا بچہ مکتب کے نظام سے لازمان جھوڑے گا بنا لیں سسٹم ایسا کہ مکتب کی تعلیم ضروری ہے بچہ چاہے کچھ بھی پڑے وہ تعلیم ضرور حاصل کرے گا اور اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ بھائیوں دیکھو جوانی کی دیلیز پر قدم رکھنے کے بعد سب پڑھنے والے نہیں ہوتے نہ سب مدرسے والے ہوتے نہ سب انگریزی تعلیم پڑھنے والے سکول کالج پڑھنے والے ہوتے بہت سارے کاروبار سے لگ جاتے ہیں ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں وہ بیچارے تب پڑھنا بھی چاہیں تو نہیں پڑھ پاتے اس لیے اس مکتب کے مرحلے کو مضبوط کرو کہ یہاں سے آپ کے نوجوانوں کی تربیت کی بنیاد پڑے گی یہ یوں کہیے کہ آپ کو صالح نوجوان مل جائیں گے جن کی تربیت کو آپ کو بہت زیادہ کچھ محنت نہیں کرنی پڑے گی رہی بات اگلے مرحلے میں نوجوانوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے تو نوجوانوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نوجوانوں کی تربیت دو طرفہ ہونی چاہیے دو طرفہ تربیت ہونی چاہیے وہ دو طرفہ تربیت کیا کچھ چیزیں لوگوں کو نوجوانوں کو دینے کی ہیں وہ دینی چاہیے اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے نوجوانوں کو بچانا چاہیے ان سے بچانا چاہیے یہ دو طرفہ تربیت ہونی چاہیے نوجوانوں کی کچھ چیزیں دینے کی ہیں ان کو سکھانے کی ہیں ان کو بتانے کی ہیں ان کو پڑھانے کی ہیں ان کو پریکٹس کرانے کی ہیں وہ دیں اور وہیں کچھ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن باتوں سے بچانے کی ضرورت ہے تربیت میں عام طور پر ہوتا کیا ہے آپ کو معلوم ہے یا تو ہم کچھ کام کر رہے ہیں جیسے مثال کا طور پر مکتب کی بنیاد پر یا مکتب کے بعد تعلیم بالغان کے نام پر ہم بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں لیکن دوسری طرف جن باتوں سے تربیت کو مکمل کرنے کے لیے بچانے کی ضرورت ہے ان باتوں سے بچانے کی طرف ہماری توجہ نہیں یا بساوقات لوگ کیا کرتے ہیں شراب کے نشاہ خوری سے روکنے کے لیے مہم چلاتے ہیں کہ نہیں ہماری بستی میں ہمارے محلے میں کوئی نشاہ نہیں کرے گا آپ نے ایک برائی سے روک لیا اچھا کیا لیکن یہ تربیت نہیں آپ کو برائیوں سے روکنے کے ساتھ جن چیزوں سے روکنا ہے ان سے روکنے کے ساتھ بہت کچھ سکھانے کی بھی ضرورت ہے تربیت میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے بہت کچھ نوجوانوں کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں سے نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نوجوان بھی یہ سنجھیں کہ آپ اگر اپنے آپ کو صالح نوجوان بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں لینے کی ضرورت سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہیں بہت ساری چیزوں سے بچنے کی کرنا بھی ہے رکنا بھی ہے عمر بھی ہے نہیں بھی ہے معروف بھی ہے منکر بھی ہے توحید بھی ہے شرک بھی ہے سنت بھی ہے بیداج بھی ہے نیکی بھی ہے گناہ بھی ہے یہ دونوں کا علم بھی حاصل کرنا اور جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے بھی چاہیے اور جن باتوں سے رکنا ہے ان سے رکنے کی فکر بھی کرنی چاہیے یہ دونوں طرف ہونی چاہیے تربیت سوال یہ ہے کہ کیا چیزیں دینے کی اگر ہم نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو نوجوانوں کو کیا دینا چاہیے مختصر میں اشارے میں کہہ دوں گا تفصیل آپ کو علماء کرام بڑھائیں گے بتائیں گے سب سے پہلے تو ایمان اور عقیدہ دو نوجوانوں کو ایمان اور عقیدہ دو سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس جو جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھ رہے ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لڑکپن کے عمر میں ہیں ابھی جوان نہیں ہوئے اللہ کے نبی نے کہا اے لڑکے میں کچھ باتیں تمہیں سکھا رہا ہوں احفظ اللہ تجدھو تجاہک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ سے دے رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی باتوں کو یاد رکھو ان کو یاد رکھو توہید کی بات یاد رکھو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجدھو تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ جب مانگنا ہو تو اللہ ہی اسے مانگو جب مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ ہی اسے مدد مانگو اللہ کے نبی نے عقیدہ پڑھایا صحابی کو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی توہید سمجھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بنیادی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا عقیدہ دیں نوجوانوں کو سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ دیں وجہ یہ ہے کہ ایمان اور عقیدہ ہی بنیاد ہے جس کی بنیاد مضبوط ہوتی نا اس کی حیثیت اس درخت کی ہے جس کی جڑے بڑی گہری ہے جڑے جب مضبوط ہوتی ہیں نا تو وہ فتنہ کا مقابلہ کرنے میں آسان ہوتے ہیں آج میں بتاؤں آپ کو بہت سارے لوگ نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں ان کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں ان کو اچھے عادت و اتوار والا بناتے ہیں ایمان اور عقیدہ اچھا نہیں دیتے نتیجہ کیا ہوتا ہے ہر فتنے کا شکار ایسے ہی نوجوان ہوتے ہیں دیندار ہیں نمازی ہیں اچھے آدمی ہیں لیکن ہر بدت کے پیچھے دوڑنے والے ہیں آپ دیکھیں گے ایمان اور عقیدے کی بنیادیں مضبوط کیے بغیر تربیت کی گئی نوجوانوں کی تو ہوا کیا جو کل تک نمازی تھا صفحہ اول کا تھا فلان تھا کوئی بدت نہیں آئی کوئی فتنہ نیا کھڑا ہوا کوئی نیا جو ہے دعوے دار کھڑا ہوا یہی دیندار یہی نمازی یہی انسان سب سے پہلے اس کے پیچھے بھاگنے والا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ عقیدے کی وہ بنیاد اس کے اندر مستحقم نہیں کی گئی پہلے نمبر پر عقیدے کو مضبوط کرو پھر آگے تربیت کیا ہونی چاہیے میرے بھائیو تربیت ان باتوں کی ہونی چاہیے جو ایک مسلمان کی حیثیت سے اس پر فرد عین کے درجے میں اسے تحارت سکھائیں اسے تحارت کرنا سکھائیں آپ کو معلوم ہے اسلام نے تحارت خانے میں جانے تحارت خانے میں بیٹھنے استنجا کرتے ہوئے کس ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے کس کا نہیں کرنا چاہیے اور استنجا میں کس بات کا ڈھیلے سے اگر کر رہے تو کیسے کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تفصیلات اللہ کے نبی نے بتائی ہیں میں سے کتنے نوجوانوں کی تربیت ایسی ہوئی ہے آپ بتائیں یہ تربیت ہے اس کا دین ہے یہ اس کو سکھائیں سب سے پہلے اس کو تحارت سکھائیں آپ آپ اپنی نوجوان لڑکے اور لڑکی کو یہ سکھائیں وہ بلوغت کی دیلیس پر قدم رکھے ہیں یا رکھ رہے ہیں نا آپ بتائیں ہمارے والدائن نے ہمارے علماء نے جو تربیت کے معلوم بتایا نا ذمہ دار کہ ان لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا کہ اسلامی شریعت کے نظر میں اس سے کونسی ناپا کی ہوتی یہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو سکھایا میں اکثر لفظ پوچھوں میں اکثر کہتا ہوں کہ شرم کی بات محسوس ہوتے ہیں لیکن یہ شرم نہیں یہاں حیاء کا مسئلہ نہیں کیا ہمارے نوجوان کو اور میں معاف کریں مائیں بہنیں اپنی بیٹیوں کو کیا یہ بتا پاتی ہیں کہ ایک انسان کی شرمگاہ سے نکلنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں کونسی چیز کے نکلنے پہ شریعت کا کیا حکم لاغو ہوتا ہے کس سے وضو ٹوٹا ہے کس سے غسل واجب ہوتا ہے کیا یہ ساری چیزیں کبھی ہماری تربیت کا حصہ بنی ہم نے اسے حیاء کا میدان سمجھ کر چھوڑ دیا اور آج یہ صورتحال ہے کہ ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں کو پاکی ناپاکی کی باریکیاں نہیں معلوم جبکہ دن میں کم سے کم پانسات مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے دن میں پانسات مرتبہ کم سے کم اسے ضرورت پیش آتی ہے اسلامی شریعت کہتی یہ تربیت اسے دو اسے نماز سکھاؤ اسے نماز سکھاؤ کہ نماز پانچ مرتبہ رب ذلجلال سے اس کا رشتہ ہے اسے بتاؤ کہ یہ نماز ساری دنیا اور ساری دنیا جس کے ہاتھ میں اس رب ذلجلال سے تعلق کا معاملہ ہے تو یہ تعلق کیسا ہونا شاہی ہے ظاہری آداب اور احکام سنت کے عین مطابق نماز پڑھنا ہے اور ساتھ میں نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں وہ آیتیں وہ جو صورتیں یاد ہیں کم سے کم ان کا مانا ہونا سمجھ لینے کی کوشش کرے تاکہ وہ جب نماز پڑھے اس کا دل و دماغ ادھر ادھر جانے کے بجائے نماز میں لگا رہے اللہ تعالیٰ کے طرف لگے اسے محسوس ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑا ہے بھائیو یہ تربیت کا طریقہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں جن کو لوگ باریک باتیں کہتے ہیں چھوٹی اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہی اصل میں نوجوان کی تربیت کا حصہ اصل تربیت یہ ہے کہ اسے ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ سکھائیں اسے بتائیں حرام و حلال کیا ہے کیا چیزیں حرام ہیں کیا چیزیں حلال ہیں اسے بتائیں اخلاق کیا ہیں اچھے اخلاق کون سے ہیں غلط اخلاق کون سے ہیں تربیت کریں اس کی شخصیت کو بنائیں آج آپ جانتے ہیں جو ایڈوکیشن فیلڈ سے یعنی میدان تعلیم کے میدان سے تعلق رکھنے والے ایک چیز ہوتی ہے پسنالٹی ڈیولپمنٹ پسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں یعنی شخصیت کی تعمیر آدمی کی پسنالٹی کو لوگوں کے لیے مثالی بنانا چاہیے اسلام سے زیادہ بہتر پسنالٹی ڈیولپمنٹ کا سسٹم کسی کے پاس نہیں لیکن وہ کہاں ہیں کتابوں میں ہیں وہ کہاں ہیں کتابوں میں ہیں کیا ہمارے اور آپ کے یہ جو ذمہ دانیاں میں نے بتائینا کون کون ذمہ دار ہے ہم اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ایسی تربیت کرنے پہ آمدہ اور خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ نئے زمانے کے حالات میں نئے زمانے کے حالات میں موجودہ دور کے حالات میں ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگی میں ایمان کی قدر و قیمت ایمان کی اہمیت ایمان کتنی بڑی دولت ایمان اللہ تعالی کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے لئے آدمی جان دے سکتا ہے لیکن کسی بھی دنیاوی مقصد کے لئے ایمان نہیں چھوڑ سکتا وہ ایمان اپنے نوجوانوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے آج آپ جانتے ہیں نا کتنے ایسے مسئلے ہیں کہ لڑکیاں مسلم لڑکے غیر مسلم یا لڑکے مسلم لڑکیاں غیر مسلم یہ اس کے چکر میں غیر مسلم ہو رہا ہے یہ اس کے چکر میں غیر مسلم ہو رہے ہیں مرتد ہو رہے ہیں میرے بھائیو تروییت کرو ایمان کی دولت اگر دلوں کے اندر بیٹ گئی نا آپ کو معلوم ہے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تو پھر حرقل نے ابو سفیان سے کچھ سوالات پوچھے تھے اور اس کے بعد ابو سفیان نے صحابہ کے بارے میں ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ ان پر ایمان لانے کے بعد جاتا بھی ہے ابو سفیان نے کہا کہ نہیں اب تک ہم نے اسی مثالیں نہیں دیکھی تو حرقل نے بادشاہ نے کیا کہا اس نے کہا ایمان کے اندر اللہ نے بات ہی ایسی رکھی ہے کہ جب اس کی بشاشت اس کی اپنی خوبصورتی اس کا مزہ اس کی لذت اس کی اپنی چاشنی کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس ایمان کے خاطر سب کو چھوڑ سکتا ہے لیکن ایمان کو کسی چیز کے لئے نہیں چھوڑ پاتا آج ہماری تربیت میں اصل میں نوجوانوں کو یہ دینے کی ضرورت ہے اسے معلوم ہو کہ یہ دین اور ایمان کی دولت اس زندگی میں اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے ہم یہ قیفیت اپنے نوجوانوں میں پیدا کریں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرے بھائیو میں نے موٹی موٹی باتیں کہی ہیں تفصیلات کا وقع کی گنجائش نے یہ باتیں نوجوانوں کو دینی چاہیے اور جن باتوں سے بچانے کی ضرورت ہے وہ باتیں کیا ہیں ابن قیم رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ انسان کو شیطان جو گمراہ کرتا ہے یا انسان اس دنیا میں جو گمراہ ہوتا ہے دو راستوں سے گمراہ ہوتا ہے کہا جتنی بھی گمراہیاں شیطان لاتا ہے جتنے بھی خرابیاں انسان کے اندر آتی ہیں صرف دو راستوں سے آتی ہیں ایک راستہ ہے شبہات کا دوسرا راستہ ہے شہوات کا شبہات شبہ کی باتیں اسے ہم کہتے ہیں بیداتیں یا اس کو کہتے ہیں دین کے سلسلے میں غلط باتیں شکو شبہ اور دوسری طرف شہوات یعنی خواہشات ابن قیم نے لکھا ہے کہ انسان جو گمراہ ہوتا ہے نا جو بھٹک جاتا ہے کوئی نہیں دو راستوں سے ہوتا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوجوان کی تربیت میں ہمیں نوجوان کو بچانے کی ضرورت ہے کن باتوں سے اور نوجوان کو خود کو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کن باتوں سے ان دو ہی چیزوں سے ایک ہے شبہات اور دوسرے چیز ہیں شہوات اب ان دونوں سے کیسے بچا جاتا ہے میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے بات رکھ دوں اس لیے کہ میرا وقت ختم ہوا میں مختصر آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیتا ہوں دیکھو پہلی بات تو یہ کہ شبہات سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے اللہ سے دعا سے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے شبہات کا جواب علم ہے شبہات علم ہی سے دور ہوتے ہیں علم اگر آپ کے پاس ہے بڑے سے بڑا شبہ بھی ختم ہو جاتا ہے علم آپ کے اندر نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹا شبہ بھی آپ کی میری گمراہی کا سبب بن جا سکتا ہے کوئی بھی بات دین کے بارے میں الٹی سیدھی سن لی علم نہیں ہے صحیح معلومات نہیں صحیح جانکاری نہیں وہ بات ہی میرے اور آپ کے لیے فتنہ بنتی ہے گمراہی پھیل جاتی ہے آپ کو میں بتاؤں تاریخ اسلام میں جتنی بیداتیں آئیں نا ان بیداتوں کا شکار ہونے والوں میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کا علم سے رشتہ کمزور تھا یا علم سے تھا لیکن صحیح علم سے نہیں تھا کتابہ سنت کے علم سے نہیں تھا کتابہ سنت کو صحابہ کے طریقے پر سمجھنے کا سلیقہ نہیں تھا وہ علماء تھے نام تھا بڑا تھا سب کچھ تھا لیکن کتابہ سنت کو صحابہ کے طریقے پر سیکھنے کا سلیقہ نہیں تھا تب جا کر ان شبہات نے لوگوں کو برباد کیا بھائیو اسی لئے یہ بات یاد رکھو ہم جب کہتے ہیں مسلک اہل حدیث تو مسلک اہل حدیث دلیل کا نام ہے ہم جب کہتے ہیں صلف صالحین کا منحج تو صلف صالحین کا منحج علم کا نام ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا بابن العلم قبل القول والعمل باب اس مسئلے کے بیان میں کہ عمل اور قول سے پہلے علم کا درجہ آتا ہے اس لئے ایک بات یاد رکھو صحابہ کی سیرتوں سے سیکھو آپ کی جو جو ذمہ داری آپ کاروباری ہیں نوکری کرتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں آپ گھر میں آرام سے ہیں آپ کی عمر دراز ہے یا آپ ادھیر عمر ہے یا آپ ابھی جوانی کے کمال پہ پہنچ رہے ہیں یا نوجوان ہیں آپ جیسے بھی ہیں حتیٰ کہ آپ مرد ہیں آپ خاتون ہیں خاتون خانہ ہیں گھر میں ہیں آپ علم پر محنت کریں تعلیم پر محنت کریں جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں علماء سے آج مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے جب یہاں آج کچھ ہمارے اپنے بڑی عمر کے لوگوں سے بات کی یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آج بھی ان کے پاس وہ بنیادیں بڑی مضبوط ہیں وجہ کیا ہے انہوں نے اپنی جوانی میں وہ انپڑ بظاہر ہیں زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں بظاہر بہت زیادہ کتابیں وہ تابیں نہیں پڑی لیکن جو پڑھا ہے جو علم حاصل کیا وہ علم اللہ کے فضل و کرم کے بعد ان کے ساتھ فطلوں سے ان کی حفاظت کرنے کا سبب بن رہا ہے اور بھائیو اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا تو پھر اس کا دوسرا راستہ یہ ہے اپنے آپ کو علماء سے جوڑ کر رکھو آپ علم نہیں حاصل کر سکتے علماء سے جوڑ کر رکھو اپنے آپ کو آپ فطلوں سے بچنا چاہتے ہیں آپ شبہات سے بچنا چاہتے ہیں آپ ترہ ترہ کی بیداتوں سے بچنا چاہتے ہیں نتنے فرقوں سے بچنا چاہتے ہیں نتنے شخصیتوں کے نئے نئے افکار سے بچنا چاہتے ہیں آپ کتاب و سنت کے حامل علماء کتاب و سنت کو صلف صالحین کے منحص کے مطابق پڑھنے پڑھانے والے سمجھنے سمجھانے والے سیکھنے سکھانے والے علماء ان سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو حضرت عبد الدردہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کن عالیمن او متعلیمن ولا تکن سالیسا کہتے تھے یا تو عالم بن کر رہو ابی وات میں نے کہی نا علم حاصل کرو اور اگر یہ نہیں کر سکتے کن عالیمن علم دینے والے بن کر رہو اور اگر علم دینے والے نہیں بن سکتے متعلیما تو تم علم سیکھنے والے بن کر رہو یہ دو چھوڑ کر تیسرا درجہ قبول مت کرو تو دیگر بات صحابہ تابعین سے یہ اثر مزید ایک لفظ کے ساتھ آیا کہا کن عالیمن او متعلیمن او محبا للعلماء ولا تکن رابعہ تم عالم بنو جو خود دیتا ہے لوگوں کو یا عالطالب علم بنو جو سیکھتا ہے اور یہ دونوں نہیں کر سکتے تو کہا محبا للعلماء علماء سے محبت کرنے والے بن کر رہو ولا تکن رابعہ ان تین حالتوں کو چھوڑ کر چوتی حالت برداشت نہ کرو فتنے یہی سے آتے ہیں گمراہی یہی سے آتی ہے نوجوانوں کی تربیت میں ہر آدمی چاہے میں نے کہا نا جو تربیت کرنے والے میں نے گنایا آپ کے سامنے سرپرس حضرات ہیں علماء ہیں نوجوان خود ہیں مسجدوں کی کمیٹیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تنظیمیں مومن ایک دو یہ سب یہی منحج سکھائیں لوگوں کو کہ فتنوں سے بچنا ہے یا تو علم سے تعلق رکھو یا علماء سے تعلق رکھو آپ کو پتا ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علی صحابہ کے شاگرد صحابہ کرام کے شاگرد اور بڑے جلیل القدر تابعی ہیں انہوں نے ایک بات کہی بڑے پتے کی بات کہی وہ کہتے ہیں الفتنة اذا اقبلت عرفہا کل عالم و اذا ادبرت عرفہا کل جاہل کہتے ہیں فتنوں کا معاملہ ایسا یہ جو شبہات کی دنیا ہے جب فتنے آتے ہیں تو ان کو علماء پہچانتے ہیں جاہل ان کو نہیں پہچان پاتے عام آدمی ان کو نہیں پہچان پاتا ہاں فتنہ آتا ہے لوگوں کو اپنے گھیرے میں لپیٹ میں لے لیتا ہے لوگوں کے دین اور ایمان کے لئے آزمائش بن جاتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں بہت سارے دین کی دولت گواہ دیتے ہیں ختم ہو کے فتنہ چلا جاتا ہے فتنہ جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہت بڑا فتنہ تھا بھائی اس لیے بھائیو علم سے علماء سے تعلق یہ فتنوں سے بچنے کا راستہ ہے اور اس نحل پر تربیت کرنا اپنی نوجوان نسل کی اپنے لڑکوں کی اپنی لڑکیوں کی کہ وہ علماء سے تعلق رکھ اب یہ علماء کا تعلق کہاں سے ہوگا ہمارا نیا زمانہ ہے جو عالم جس قدر زیادہ یوٹیوب پہ نظر آتا ہے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں نہیں آپ کی بستی کے مسجد کے جو امام ہے وہاں سے شروعات کرو یہاں سے شروعات کرو اور یہاں سے شروعات کر کے آپ جو علماء صحیح آپ کے علاقے کے علماء ہیں کوئی علم مشرق میں بیٹا ہے کوئی مغرب میں بیٹا ہے کوئی شمال میں کوئی جنوب میں وہ آپ کے مسائل کو کم جانتا ہے آپ کے مسائل کو آپ کا علم جانتا ہے آپ کے علاقے کا علم جانتا ہے علماء سے تعلق کے مسئلے میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے میں نے کہا بچنا یا بچانا کن چیزوں سے ابن قیم نے لکھا شیطان دو راستوں سے داخل ہوتا ہے ایک تو شبہات کا راستہ دوسرا خواہشات یعنی شہوات کا راستہ خواہشات سے کیسے بچا جاتا ہے بھائیو دیکھو خواہشات کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ یان لو کہ انسان کے اندر اللہ نے ترہ ترہ کی خواہشیں رکھی ہیں اللہ نے گنائی فہرست اس کے علاوہ بھی قرآن کی دیگر آیتوں میں اللہ نے بتایا کہ لوگ کس کس کی محبت کے گرفتار ہوتے ہیں اسلام آپ کو بتاتا ہے مال کی خواہش ہے عورتوں کی عورتوں کو مردوں کی خواہش ہے منصف کی خواہش ہے دولت کی خواہش ہے جائدات کی خواہش ہے دنیا کی بہت ساری خواہشات انسان کے اندر بہت ساری دیکھو خواہشات کے سلسلے میں دو تین باتیں یاد رکھو پہلی بات دیکھو اسلام کا یہ کمال ہے کہ اسلام آپ کی خواہشات کو مارنے کا حکم نہیں دیتا ہے اسلام آپ کو نہیں کہتا رہوانیت اختیار کرو سادو بن کر دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ اسلام نے نہیں کہا ہر خواہش جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے اس خواہش کے سلسلے میں اللہ تعالی نے دو باتوں کا حکم ہم اور آپ کو دیا ایک تو یہ کہ اللہ نے ان خواہشات کو پورا کرنے کا ایک جائز راستہ رکھا ہے اور اس کی ایک جائز لیمٹ رکھی ہے ہر خواہش کو پورا کرنے کا ایک جائز راستہ رکھا ہے اور اس کی ایک لیمٹ رکھی ہے آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے نوجوانوں کو اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اللہ نے جو جائز راستہ رکھا ہے خواہش کو پورا کرنے کا اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے سے اس خواہش کا پورا ہونا یہ حرام بھی ہے یہ تمہاری میرے لئے نقصان دے بھی ہے اور دوسری چیز ہر خواہش کی ایک لیمٹ رکھی ہے اللہ تعالی نے اور اس خواہش کی جو لیمٹ ہے اس لیمٹ کو کراس کرنے اس حد سے آگے بڑھنے میں بھی ایک تو حرام ہے اور دوسری رہے کہ اس میں نقصان ہے جو آدمی خواہشات کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی اس بنیادی بات کو سمجھتا ہے وہ انسان اپنی تمام خواہشات کو جائز ذریعے سے صحیح انداز سے پورا کرتا ہے خواہش پوری کر کے بھی وہ اللہ کا بندہ رہتا ہے خواہش پوری کر کے بھی وہ اللہ کے پاس سواب کماتا ہے خواہش پوری کر کے بھی وہ اللہ تعالی کے پاس نیک بندہ ہوتا ہے لیکن جو آدمی خواہشات کو پورا کرنے کا غلط راستہ اپناتا ہے یا لیمٹ کو کراس کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کا نافرمان اور دوسرا خود کا اپنا نقصان کرنے والا اور اس سے آگے بڑھ کر انسان ہوتے ہوئے حیوانوں کے درجے میں اتر آنے والا بن جاتا ہے میرے بھائیو خواہشات کے سلسلے میں یہ سبق نوجوان نسل کو پڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے نوجوان یہ جتنی جو دنیا ہے خواہشات کے سلسلے میں جو ہمیں اور آپ کے پیروں کو لڑکھڑا دیتی ہے اس کے سلسلے میں ہمیں صحیح سٹینڈ معلوم ہو کہ ہمیں کیا سٹینڈ لینا چاہیے ہمیں کیا موقف رکھنا چاہیے یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہو یہ ایک بات آپ یہ سمجھا دیں بس کہ اسلام نے آپ کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اس کا دروازہ متعین کیا ہے اور اس کی ایک لیمٹ رکھی ہے آپ اگر اس میں رہیں گے آپ کی اپنی زندگی میں سکون رہے گا اتمنان رہے گا ہاں اگر آپ نے اس سے ہٹ کر کام کیا تو آپ خواہشات کی غلامی میں جائیں گے اور دوسری بات اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے دیکھو خواہشات جب آپ اس دائرے میں رکھتے ہیں نا تو یہ خواہشات آپ کی غلام رہتی ہیں آپ اس پر حکومت کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ خدود کراس کی تو پھر ہم اور آپ خواہشات کے غلام ہو جاتے ہیں خواہشات ہم پر حکومت کرتی ہیں اور جب خواہشات آدمی پر حکومت کرتی ہیں تو انسان کو زلیل کرتی ہیں رسوا کرتے ہیں آپ دیکھو مال کی محبت میں حد سے تجاوز کرنے والا آدمی اپنی عزت سماج میں گواہ دیتا ہے جھوڑ بولتا ہے لوگوں کی زبان پر گالیاں ہیں لوگوں کی زبان پر بددعائیں عہدے اور منصف کے معاملے میں جائز ذرائع جائز حد سے آگے بڑھنے والا اپنی حیثیت گواہ لیتا ہے یا اپنی جنسی خواہشات کے معاملے میں حد سے آگے بڑھنے والا اپنے آپ کو جانوروں کے درجے میں محسوس کرتا ہے وہ درکھ سکتا ہے وقت اجازت نہیں دیتا میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نوجوانوں کو تربیت میں سکھانے کی ضرورت ہے کہ خواہشات کے سلسلے میں زابطہ کیا ہے اور جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہمارا اور آپ کا نوجوان بھی اذن اللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی آسانی کے ساتھ صحیح رخ پہ کام کرنے میں لگ جائے گا بچا لیا جائے گا اور بچ جائے گا ان فتنوں سے جہاں سے شیطان انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے میرے بھائیو نوجوانوں کی تربیت کا یہی طریقہ ہے جو اسلامی شریعت نے سکھایا اب یہاں ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم عام طور پر نوجوانوں کے بارے میں جب بھی تقریر سنتے ہیں ہم تو یہی سنتے ہیں کہ نوجوان کو قوم کا رہنما ہونا چاہیے رہبر ہونا چاہیے اسے قوم کے مسائل کے لیے کھڑا ہونا چاہیے فلاں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے سچ ہے قوم کے مسائل نوجوان کے مضبوط کاندھوں پہ نہیں تو پھر کس کے کاندھوں پہ رہیں گے یقیناً آپ کوئی بھی قومی کام کی بات کریں قوم کے مسائل کی بات کریں یقیناً یہ ہمارے نوجوان کے کندھوں پر ہی آگے بڑھتا ہے لیکن اسلامی شریعت کی زابدے کو یاد رکھنا نوجوان وہ نہیں جو قوم کے کاموں کے لیے تیار ہو جائے خود کی اصلاح کے لیے تیار نہ ہو ایسے نوجوان سے زیادہ کوئی بڑی توقع نہیں ہے آپ یہ بات یاد رکھیں قرآن و سنت آپ پڑھ کر دیکھیں اللہ کی نبی نے کہا تعریف اس نوجوان کی کی عرش کے سائے تلے جگہ پانے والا نوجوان وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں پروریش پائے پروان چڑے جو نوجوان اس صحیح تربیت کے ساتھ میدان میں آئے گا نا وہ نوجوان بغیر کسی زور کے بغیر کسی محنت کے خود بخود اپنی قومی اور ملی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کے ساتھ چلے گا اس کے مقابلے میں تنظیموں کا جو کام کرنے کا طریقہ مختلف تنظیمیں نوجوانوں کو لیتی ہیں اور ان کو بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں معلوم ہے آپ کو وہ تنظیم کے مقاسد کو پورا کرنے والے نوجوان بن جاتے ہیں لیکن اللہ کے اچھے بندے بن پاتے ہیں نبی کے سچے امتی بن پاتے ہیں یہ تربیت کا طریقہ صحیح نہیں ہے اور بساوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مان لیجئے دعوت کے کام میں یا مان لیجئے خدمت خلق کے کام میں مان لیجئے جماعت و جمعیت کے کام میں مان لیجئے کسی اور کام میں نوجوان لگتا یہاں سے صدھار آتا ہے صدھار کے دروازے کھل سکتے ہیں لیکن عملا جو آپ دیکھیں گے وہ یہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو یہاں سے صدھار تک آتے ہیں یا ان کا صدھار پورا مکمل ہوتا ہو ورنہ آپ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر کام کرنے کے نام پہ کام شروعات کرتے ہیں لیکن تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں یک مرحلے کے بعد یہی نوجوان آپس میں لڑتے ہیں یہی بھڑتے ہیں یہی قومی کاس کو نقصان پہنچاتے ہیں جماعتی کاس کو نقصان پہنچاتے وجہ کیا ہے تربیت کے بغیر ہم نے ان کو کیڈر بنایا تربیت کے بغیر ہم نے ان کو تنظیم کا سرمایہ جماعت کا سرمایہ بنایا قوم ملت کا سرمایہ بنایا بغیر اس دینی تربیت کے کسی کو قوم کی امیدوں کا محور و مرکز مان لینا یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی غلطی ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے ہاں کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کی تربیت نہ ہو سکی جمعیت جماعت سے تنظیم سے گروہ سے جڑ گئے ہیں آپ ساتھ میں لیجئے لیکن یہاں بھی پہلے نمبر پہ اسے ایک اچھا مسلمان بنائیے ایک اچھے عقیدے والا بنائیے اچھے اخلاق والا بنائیے اچھی فکر والا بنائیے اچھی سمجھ بوجھ والا بنائیے یہی طریقہ ہے ورنہ یہ جو انداز ہے کہ ہم نوجوانوں کو کیڈر بناتے ہیں اپنی تنظیموں کے ارکان بناتے ہیں لیکن ایک اچھا امتی اچھا اللہ کا بندہ بنانے میں ناکام ہوتے ہیں یہ تربیت کے سلسلے میں ہونے والی بہت بڑی غلطی ہیں اور یہ ایک بات اور کہہ دوں بھائیو دیکھو ایک بات یہ بھی ہے کہ ابھی آپ کے سامنے بچوں کی تربیت میں ماں کے کردار پہ بات آئی ہے میں نے معلوم کیا کہ کیا یہاں پر اس اتنی بڑی الیدیس آبادی کے اندر کیا یہاں پر بچیوں میں سے یہ ہوا کہ اکہ دکہ ہیں زیادہ نہیں ہیں میرے بھائیو ایسے نہیں ہو سکتا آپ دیکھو ایک بات سمجھو آپ میں نے ابھی بات کی تربیت کرنی چاہیے آپ جانتے ہیں تربیت کرنے والے کو پہلے خود تربیت یافتہ ہونا چاہیے ونہ عربی میں کہتے ہیں فاقد شیلہ یعطی جو میرے پاس ہائی ہی نہیں میں وہ دوں گا کہاں سے ماں کے پاس خود تربیت نہیں ہے تو وہ بچے کی تربیت کہاں سے کرے گی اور ماں کی تربیت کے لیے نہیں ہو پاتا ہے اس لیے بھائیو آج آپ سے ایک اپیل یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم یہ تیع کریں کہ ہمارے اور آپ کے گھروں کی جو بچیاں ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے پرانے وقت میں ایسا ہوتا تھا بچیوں کو بھی آٹھ آٹھ سال پڑھنا پڑتا تھا اور اگر پڑھتی ہیں بہت اچھا ہے لیکن اگر ہم نہیں آٹھ سال پڑھا سکتے اللہ کا فضل و کرم ہے مختصر مدت کے تربیتی قسم کے کورس ترتیب دیئے گئے دو سالہ کورس ہاسٹل میں جانے کی ضرورت نے دن میں دو سے تین گھنٹے کا کورس ایسی کتنی سارے انتظامات نظر آتے ہیں آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں کہ یہاں سے جو تبدیلی آئے گی تربیت کا جو انقلاب آئے گا وہ کہیں اور سے نہیں آئے گا یہاں سے ہم اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اور میرے بھائیو آخری بات ایک راستہ ہے خطبات جمعہ علماء کو چاہیے کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر لوگوں کی ضرورت کے حساب سے عقیدہ بھی سکھائیں تحارت بھی سکھائیں نماز بھی سکھائیں اخلاق بھی سکھائیں لوگوں کے اندر حرام و حلال کی تمیز بھی سکھائیں ساری باتوں کو یہ حاطہ ہونا چاہیے خطبات جمعہ میں ایک دائی خطیب کو اتنا حکیم ہونا چاہیے کہ وہ قوم کی نبض پکڑ کر جیسے حکیم بیماری کو پکڑ کر دوا دیتا ہے ایسے عنوان کا انتخاب کر کے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے خطبات جمعہ دوسرا راستہ ہے جو ہمارے پاس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ ہیں خطابات خطاب کیا ہیں یہ جو اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں ایسے آناوین کا انتخاب کی دیئے کہ ہر بار کچھ لوگوں کو سیکھنے کو ملے لوگوں کو کچھ پتا چلے کچھ سیکھنے کو ملے بڑی بڑی باتیں ہوں مشرق و مغرب کی باتیں ہوں امریکہ یورپ کی باتیں ہوں لوگوں کو گھر کی بات نہیں معلوم ہے اس کی نماز نہیں معلوم ہے اس کی طہارت معلوم نہیں اس کو جو ہے مفید پروگرام نہیں کہتے ہیں آپ اس قسم کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے اناوین کا اور ایسے اہل علم کا انتخاب کیجئے جو مربی ہواقی معنوں میں جو لوگوں کی تربیت کر سکیں ایسے اہل علم کا ورنہ ایسا تو دیکھا بھی ہے کہ بساوقات پروگرام بھی ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مشاعرہ اور تفریق کا منظر ہے نہیں ایسے نہیں یہ پروگرام ایک روحانیت چاہتے ہیں اس روحانیت کے ساتھ جب کام ہوگا تبھی انقلاب آئے گا کبھی تربیت ہو پائے گی دوسرا ذریعہ جو ہمارے پاس ہیں وہ اس قسم کے پروگرام اور ان سب سے آگے بڑھ کے تیسرا ذریعہ اہل ایدیسوں کی ہندوستان میں تاریخ میں سب سے بڑا کام اگر ہوا اسی راستے سے ہوا وہ ہے یہ نمازوں کے بعد کے دروس کا احتمام درس کا احتمام درسِ قرآن درسِ حدیث ہر بستی ہر محلے ہر آبادی کے مسائل الگ ہیں شہروں کی حالت الگ ہیں بستیوں کی آبادی بستیوں کی حالات الگ ہیں درس کا احتمام کریں اور درس کے احتمام سے زیادہ نوجوان لڑکوں لڑکیوں کا ہی نہیں سارے مسلمانوں کا اس سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے اس کی محنت کریں پرانے زمانے میں ہوتا کیا تھا آپ کو معلوم ہے آج میں میں نے بزرگوں سے ملاقات کی وہ نام گنائے جو تاریخِ الہدیس ہندوستان جنوبی ہند کے درخشہ نام ہیں ایسے ایسے بزرگ جو حریانہ سے پنجاب سے بیہار سے بنگال سے کہاں کہاں سے یوپی سے آئے اور آ کر یہاں انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے وہ آ کر یہاں رہ جاتے تھے مہینہ مہینہ رہ جاتے تھے بیوی ان کی بھی تھی بچے ان کے بھی تھے لیکن آپ کی تربیت ان کی نظر میں اس سے زیادہ ضروری تھی ان کے ایسے ہی درس ہیں جنہوں نے ہمارے اور آپ کے اندر یہ توحید کی تڑپ باقی رکھی یہ اتباع سنت کا جذبہ پیدا کے اس لئے بھائیوں ان دروس کے پر محنت کرو آج بھی یقین کرو اس سے زیادہ مستحقم نظام حدیث کی مسجدوں میں دروس کی شکل میں موجود ہے رویومیہ درس رکھیے صبح و شام کا درس رکھیے آپ جو ہے ہفتہ واری درس رکھیے رکھیے درس اس سے تربیت ہوتی ہے یہ ایک بڑا اہم ذریعہ ہے جس سے تربیت ہوتی ہے ایک طریقہ وہ بھی ہے ابھی قریب میں شروع ہوا ہے وہ یہ کہ لوگوں کی سہولت کی حساب سے کورس تردیب دیا جاتا ہے کیسے کورس تردیب دیا جاتا ہے بھئی لوگ جو ہے صرف ہفتے میں ایک دن فری ہو پاتے ہیں مصروفیات سے آزاد ہوتے ہیں ہفتہ واری درس کلاس کی شکل میں چلائیں کورس کی شکل میں چھوٹے چھوٹے کورس آپ نے دین کی بنیادی مسائل طہارت کے مسائل سیکھ لیا ہم نے آپ کے ایک سرٹیفیکٹ دے دیا لوگوں کی حمد افضائی کے لیے ورنہ سرٹیفیکٹوں سے علم نہیں آتا ہے لیکن ایک چیز ہے سسٹم کے تحت لوگوں کے حالات کے حساب سے چھوٹے چھوٹے کورس کی شکل میں آپ لوگوں کو پڑھائیے اور اللہ اگر توفیق دے تو تعلیم بالغہ کا ایک باقیدہ ایک نساب سلویس بنا کر پڑھائیے کہ کم سے کم اتنی باتیں ہر بالغ بچے کو ہر بالغ بچی کو پڑھنا چاہیے اور میں نے جیسے کہا تعلیم خواتین کی طرف توجہ دیں اللہ نے آپ کے پاس اسباب میسر کیے آپ کے اپنے بستی کی بچیاں اگر باہر سے پڑھ کر اس قابل بن کے آتی ہیں کہ وہ خود یہاں پڑھا سکتی ہیں تو بہت بڑا مدرسہ نہیں لیکن چھوٹا سا مدرسہ اسی مسجد کے اندر دو گھنٹوں کا تین گھنٹوں کا چلائیے اتنا خیر آپ کے اندر پھیلے گا تربیت ایسی شاندار ہوگی کہ آپ خود دیکھیں گے دیکھئے اول و آخر اسی تربیت پر میری اور آپ کی آخرت کی کامیابی کا دارومدار ہے اور اسی تربیت سے ہم اپنی زندگیوں کو سوار سکتے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہاتھ بڑھائیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا قدم سے قدم ملا کر چلیں لیکن اس تربیت کے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کریں تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس تربیت کے نتیجے میں واقعی معنوں میں حقیقی انقلاب دیکھنے کو ملے جس کے نتیجے میں آج جو مسلمانوں کے خلاف اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کے منصوبے بھی ناکام ہو سکتے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا اور مجھ سے پہلے ہمارے برادر گرامی قدر نے جو باتیں کہی ان دونوں کی باتیں بلکہ جو بھی اہل علم آپ کے سامنے آتے ہیں ان باتوں کو سننے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تیمان کے حالت میں بلائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین